محمد آفتاب سلمہو کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور تقریر پیش کریں محمد آفتاب سلمہو مائک پر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والصلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم طلب العلم فارضتن علیہ کل مسلم میرے محترم مزگو دوستوں اور بھائیوں اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ مجھ جیسے ناچیس طرف تکسیر کو یہ توفیق بخشی کہ دین کے بنیادی عنوان میں سے بہت ہی اہم عنوان پر لبکشائی کرنے کا حصلہ آتا فرمائے میرے معجو اس مدرسے کے تعلق سے سب سے پہلے میں اچھوٹے سے مکتب علوم علیہ السلام کے بارے میں افتدائی حالات مقتصر طور پر بتانا چاہتا ہوں جس سے اندازہ ہو جائے گا کہ دین کے ان قلعوں پر خوداوند قدوس کی کتین نرسلتوں مدد رہتی ہے کسی نے سوچا بھی نہیں تھا ایک دینے زمین نورانی بن جائے گی اور اپنی قسمت پر فخر اور ناز کرے گی میرے بھائیوں آج سے تقریباً دس سالے پہنے یعنی دو جر آٹھ میں اس مدرسوں کو باقعدہ طور پر کام کیا گیا اس وقت حالات اچھینہ ہونے کی وجہ سے تعمیری اور تعالی لحاظ سے بہت زیادہ کمزوری تھی لوگ اتنا متحرک اور متفارک مقتب کے بارے میں نہیں تھے ایسے وقت میں جبکہ لوگ دین سے بیزار تھے ایک مقتب کو کام کر کے اس کو تعلیم نظام کو ترقی دینا بہت مشکل تھا لیکن فیضی اللہ تو بارک تعالی جسے چاہیں اپنا دین کا کام لے لے اور جسے چاہیں جمع دے اور جسے چاہیں اٹھا لے بار کر ہر طرح کی مصیبتیں جھیلتے جھیلتے وہ دین اللہ تعالی فضل قرآن سے نصیب ہو گیا جس دن کی طرح بہت دینوں سے جاری تھی جب سن دو جار تیرہ میں اس مدرسہ کی سکل دینے کے عنوان پر تعمیری کام شروع کر دیا گیا اس سلسلے میں پورے علاقے کے افراد جن کے اطلاع ہوئی تعالی کے ساتھ بلی خوشی کا اظہار پرمائے بازات تاتار پر اطفال سے لے کر دج پنجم کی تعلیم کا وقتہ نظام قائم ہو گیا اس مدرسہ کے آخراجات گاؤں کے حضر مدارن اور دوسرے جگہوں کے مقصود ہزار ستاؤں سے اللہ تعالی کے فضل قرآن سے پورے ہو رہے ہیں اور الحمدللہ یہاں تعلیم کے ساتھ تربیہ تربیہ خاص توجہ دی جاری ہے ناظرہ قرآن مجید مکمل کرنے والے پر ناظرہ قرآن مجید مکمل کرنے والے کو ایک پر حفظ کر کے سنانا یہاں کے ثابتے میں ساملے اللہ تعالی کا احسان ہے کہ رہتہ رہتہ معاین کی تعداد بھی بڑھ جاری ہے اور فیلحال تین مدرس عربی حدود دنیا سے ایک ایک مدرس ہندی انگریزی سے وہ تدریس کا گم بحث نقوب انجام دے رہے ہیں اس کے علاوہ گزشتہ سال یعنی سندویہ سترہ میں شعبہ عید کا کام عمل میں آیا ہے اس وقت شعبہ عید تقریباً پندرہ بچے زیر تعلیم ہیں اور الحمدللہ قرآن مجلس کو بھی بڑی جلی کامیابی عطا فرمائی کہ دو مدعلم حافظ ابو طالب اور حافظ محمد ارمان نے قرآن کریم مکمل فرمائی آج کی یہ مبارک مجلس اسی تعلق سے منعقید کی گئی ہے اس مدرسے کے نظام میں ایک پروگرام اور جمعات کو بچوں کی صلاحیت و علمی لعاگت پرانے کے تعلق سے کیا جاتا ہے جس کی صلاح برستی اسادزہ کرام محصہ حضر فرماتے ہیں اس پروگرام سے بہت حد تک بچوں میں تعلیم ویداری کا جذبہ پیدا ہو رہا ہے اب تو ہر سال کچھ بچے یہاں سے نکل کر آداروں کا رکھ کرتے ہو نصالتیں ہیں اب با فضل تعالی کہہ میں بھی ان کے چونتی ہے اللہ تعالی اس مکتب کو بہت بہت خیر و برکاتہ فرمائے اس میں تعاون کرنے والے کو بہت بہت جذائے خیر و برکاتہ فرمائے آمین و آخر دوام الحمدللہ رب العالمین بہت 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 بہت